بم نہیں میزائل کا مہنگائی میں جلتی عوام پر پیٹرول میزائل گرانے کا ہو کیوں حکومت نے اس بار بم نہیں مانے پیٹرول کے پورا پورا میزائل جلا دیا ہے پیٹرول بارہ روپے تین پیسے اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو انسٹھ روپے چھاسی پیسے کا ہو گیا ڈیزل نو روپے ترپن پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے مٹی کا تیل دس روپے آٹھ پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت نو روپے تین تالیس پیسے بڑھا دی گئی ہے مہنگائی کی آگ میں جلتی عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ایک دو نہ تین پیٹرول کی قیمت میں پورے بارہ روپے تین پیسے کا بڑا اضافہ پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو انسٹھ روپے چھاسی پیسے پر پہنچ گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں نو روپے ترپن پیسے کا اضافہ نرخ ایک سو چوان روپے پندرہ پیسے پر پہنچ گئے وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل کی قیمت نو روپے تیتالیس پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی مٹی کا تیل بھی دس روپے آٹھ پیسے مہنگا کر دیا گیا پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں پیٹرولیم ڈیولیپمنٹ لیوی کی مد میں چار روپے فی لیٹر اضافہ بھی شامل ہے مہنگائی کے مارے عوام آخر جائیں تو جائیں کہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر عوام پھٹ پڑے مہنگائی کے مارے لوگوں کی حکومت کو دہائیاں کہتے ہیں خدارہ رحم کھائیں ہم پے مہنگائی سے مارنے کے بجائے جینے کا حق دیا جائے مصیبت بنا دیا ہوا ہے یہ پیٹرول روزانہ مہنگا کرتے ہیں آرمینے میں مہنگا کرتے ہیں ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتے ہیں پسنجے تو ہم لوگوں کو پیسے نہیں دیتے ہیں حکومت کو یہ ہونا چاہیے جو بھئی پیٹرول سستہ کرے غریبوں کے لئے کچھ مہنگائی بہت بڑا دیا ہے وہ تھوڑا سستہ ہونا چاہیے ہر چیز جو بھئی ہے اٹھا مہنگا ہے بھائی چھینی مہنگا ہے کچھ چیز نہیں ملتے ہارا غریب آدمی جوانا خوار ہو رہا ہے صبح صبح پیٹرول ایک سو ساٹھ روزانہ مہنگا ہے اب اس پر آدمی کس طریقے جگہ کس طرح آئے گا کیسے جائے گا ہم کوئی ایسے رکھتا ہم موٹر سائکل بھی چھوڑنے پڑے گی دس ایسا توفہ دیا ہے کہ ہم زندگی بریاد کریں گے پرشان کر دیا ہم کو پرشان سے لے کریں پیٹرول بڑھا کے اور پرشان کر دیا پیٹرول کے وجہ سے اور ہر چیز مہنگی ہو جا گی یہ غریبوں پہ بھم ہے یہ موٹر سائکل بھی غریبوں سے چھیننا چاہتے ہیں کہ غریب بندہ پیسر بھی نہ چاہتے ہیں کھانے کو مجبور ہے تو یہ ایک در سے پورا کرے گا ہر پندہ بی دن میں ملنے توفہ ہم بچوں کو پیرنسوں کو بولو تو وہ تو بولتے ہیں کہ ہم جا کر سکتے ہیں بلکل بھی اس سے کم نہیں دیکھا اس پہ ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی سینیٹر سینئر رہنمار شہری رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری صاحبہ السلام علیکم کیا مجھے کہنا چاہیے گوڈ مارننگ کیونکہ جو لوگ آج اٹھے ہوں گے ایک سو ساٹھ ایس اس گڑنگ آؤٹ آف کنٹرول ناو